یہ ہے وقت میڈیا ہندوستان کی راج دھانی ڈلی کے بوانہ جے جے کلونی میں دو فروری دو ہزار اٹھارہ کو مدرسہ تجوید القرآن رحمانی ایچ بلوک سیونٹی ایٹ نے سیرت النبی و اصلاع مواشرہ کانفرینس منقعت کی اس کے کنوینر رہے سماجک کارکن جناب محمد جاویز صاحب یہ پروگرام زیر قیادت رہا حضرت مولانا عاشق الہی صاحب کے یہ پروگرام زیر صدارت رہا حضرت مولانا عشرف عباس صاحب استاد دارالعلوم دیوون یہ پروگرام زیر حمایت رہا ان حضرات کے جناب شوے بھائی سماجی کارکن جناب کمر آلم صاحب جناب سنا اللہ صاحب جناب علی احمد صاحب جناب بابا حسیر الدین جناب اشرف بھائی نقاب والے جناب مولانا رحمت اللہ صاحب جناب مولانا عبدالکدوس قاسمی صاحب جناب ماسوم بھائی مدرسہ تجوید القرآن کے اسا تضا یہ ہیں جناب ماسٹر شمش عالم صاحب جناب مولانا شویب مظاہری صاحب جناب حافظ دلشاد اشاتی صاحب اور جناب صدر عالم رحمانی صاحب مدرسہ تجوید القرآن رحمانی کے محتمم ہے حضرت مولانا قاری محمد ارشاد عالم صاحب آئیے دیکھتے ہیں اب اس پروگرام کا یہ ویڈیو حضرات حضرات کافی وقت ہو چکا بلا کسی تمہید کے جناب دل خیر آباد سب ہی محبت کرتے ہیں لیکن اس سے بھی زیادہ میں کرتا ہوں اگر اجازت تو ایک مطلع پڑتا ہوں بطور خالی شہر سے ارشاد دل بھائی اجازت ہے ارشاد میری تقدیر سورتی ہے سور جانے دو میری تقدیر دل بھائی میری تقدیر میری تقدیر سورتی ہے سور جانے دو میری تقدیر سورتی ہے سور جانے دو میری تقدیر میری تقدیر سورتی ہے سور جانے دو ارے مجھ کو مجھ کو سرکاری کی دہلی سے پہ مر جانے دو مجھ کو سرکاری کی دہلی سے پہ مر جانے دو میری تقدیر سورتی ہے سور جانے دو یہ تو محبت کے ذات میں یہاں سے اپنا کلام بڑھتا ہوں تو رکھا سرماس فرمائے بھوش پوری کہ نور بھی للبہ گھر گھر شہر یاما اوہ چاند نکل للبہ تیبہ نگر یاما اوہ چاند نکل للبہ تیبہ نگر یاما کہ آم نبی کے کلیجے کٹنکڑا آم نبی کے کلیجے کٹنکڑا اور نورانی چادر پہ گور گور مکڑا ہاں چند چند چمکے ہاں چند چند چمکے لجے سن بدر یاما اوہ چاند نکل للبہ تیبہ نگر یاما اوہ چاند نکل للبہ تیبہ نگر یاما سبحان اللہ اور بگیا میں بولے کو یل گائل مگار ہو بگیا میں بولے کو یل گائل مگار ہو کہ بگیا میں بولے کو یل بگیا میں بولے کو یل گائل مگار ہو کہ مگا میں پیدا بھیلن عربی سرکار ہو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ عربی سرکار ہو اور بھائی شفیق بھائی بھائی میں ایک مطلب کے حوالے سے پڑھتا ہوں آگے آپ پہنچائیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ کہ بھورے سامیہ دنوا سموار ہو بھورے سامیہ دنوا سموار ہو کہ بھورے سامیہ کہ بھورے سامیہ دنوا سموار ہو مقا میں پیدا بھیلن عربی سرکار 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 ہو اشاد ہو اور جس کو کانٹیکٹ نمبر لناؤ میں بھی میسیج دے دا اپنے نمبر لناؤ ارشاد ہے دا اپنے نمبر لناؤ 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 ا ڈابل سیون ڈابل زیرو ڈابل اٹ فور تیری سیون تیری ہو لکھلے ہو بھائیہ نمبر ہمار ہو لکھلے ہو بھائیہ نمبر ہمار ہو مقام پیدا بھیلن عربی سرکار ہو مقام پیدا بھیلن عربی سرکار ہو اور ایک مطلع ایک شعر پڑھ کے انشاءاللہ جگل اللہ دہوں جو میری خواہش دیں پڑھنے کیوں میں پڑھنے پائے ہوں ارشاد ارشاد سبھی حضرات میرے ساتھ بولیں انشاءاللہ مصطفی 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 مرتبہ کیا ہے خیر الانام اپکا مرتبہ کیا ہے خیر الانام اپکا بس خدا جانتا ہے مقام اپکا مصطفی 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 اور بندے موٹھی میں بھی چھپنے ہی رہ سکی بندے موٹھی میں بھی چھپنے ہی رہ سکی کنکرین سنا جب کلام اپکا مصطفی 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 اور آخری شعر اس کو مومن کا دل یا مدینہ کہو یا مدینہ کہو اس کو مومن کا دل یا مدینہ کہو اس کو مومن کا دل یا مدینہ کا ہو جس نگل میں آقا قیامت کا مصطفی 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 ا комментاق مصطفی لینا سبحان اللہ محمی اللہ محترم اجرا اس کے بعد